بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام ایکو ویورز ویلکم ٹو مائی چینل آئی کو سمیشیز ٹوڈیز وی آر گائنگ ٹو ڈسکس آبوٹ لائف سائیکل آف بیکٹیریو فیج سب سے پہلے ہم بیکٹیریو فیج کو ڈسکس کرتے ہیں کہ بیکٹیریو فیج جو ہے یہ ہمارے پاس ہوتا کیا ہے بیکٹیریو فیج ایک ایسا وائیرس ہے جس نے جو کس کی اوپر اٹیک کرتا ہے جو بیکٹیریو کی اوپر اٹیک کرتا ہے تو دو طرح کے ہمارے پاس بیکٹیریو فیج ہوتے ہیں اگر ہم ان کو ٹائپ دیکھیں تو ہمارے پاس ہوتا ہے پہلا جو ہے وہ لیٹک ہے اس کو ہم بولتے ہیں کہ یہ وائیرونین فیج ہے یا لیٹک فیج ہے دوسرا ہمارے پاس ہوتا ہے تمپریٹ یا پھر اے وائیرونین فیج اب ان کو ہم سیپرٹلی ڈسکس کرتے ہیں کہ ان میں جو ہمارے پاس لیٹک ہے وہ کس طرح کا فیج ہوگا یا پھر تمپریٹ جو ہے یہ کس طرح کا فیج ہوگا لیٹک کے ساتھ اس کو ہم دوسری عام کیٹیگری دیتے ہیں میں دیکھتے ہیں تو یہ ہوتا ہے وائیرونین فیج ایسا فیج یعنی جس نے کیا کرنا ہے جب بھی یہ اٹیک کرے گا تو اس نے نقصان کرنا ہے لیٹک ہمارے پاس ایک ایسا فیج جیسے ہی جب یہ بیکٹیریا کے ساتھ بیکٹیریم کی سیل وال کے ساتھ اٹیچ ہوگا تو جب اپنا یہ وائیرل دی اینے جو ہے اس کو انیٹیگریٹ کرے گا بیکٹیریا کے اندر حوشت بیکٹیریا کے اندر تو یہ جو اس کا وائیرل دی اینے ہوگا یہ جا کر اس کی سیل میٹابلیزم کو جا کر کنٹرول کر دے گا اور بیکٹیریا کو ڈریکٹ کرے گا کہ یہ اس کی وائیرل پوٹین بنائے اور وائیرل پوٹین بنے کے بعد اس کی جو پراغننگ ہوگی وہ وائیرلینٹ ہوگی یعنی کہ وہ جب بھی اس ریلیز ہوگی بکٹیریس کی سلوال کو بریسٹ کر کے ریلیس ہو جائے گی اور وہ پروگ بھی اس کیپیبل ہوگی کہ وہ جا کر دوسرے بکٹیریا کو کیا کر سکے فیکٹ کر سکے دوسرا ہمارے پاس ہے تمپریٹ یا پھر اے وائرولینٹ یعنی کہ ایسا فیج جو کیا کرتا ہے بکٹیریا ہوسٹ بکٹیریم بھی ہوگا اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا یہ بکٹیریم یہ جو فیج ہمارے پاس ہے جیسے ہی یہ بکٹیریہ جو ہوسٹ بکٹیریہ ہے اس کی سلوال کے ساتھ اٹیچ ہوگا تو اپنا جو ڈی اینے ہوگا اس کے اندر انٹیگریٹ کرے گا یہ وائرل ڈی اینے جو اس کا ہوگا یہ وائرل ڈی اینے جا کر سپریٹلی اپنے فنکشن پرفارم کرنا سٹارٹ کر دے گا یعنی کہ اس نے بکٹیریم کی سل میٹابلیزم کو سٹوپ نہیں کرنا بکٹیریم کی سل میٹابلیزم کے ساتھ ساتھ وائرل ڈی اینے جو ہے وہ اپنے نیپلیک اسڈ کی کوپیز بنانا سٹارٹ کر دے گا ریپلیکیٹ کرنا سٹارٹ کر دے گا اور اس طرح اس کی جو پروگنی ہوگی اس میں ان دونوں میں ڈی فرنس یہ ہے کہ جو ہمارے پاس لیٹک ہے یہ وائرل انٹ ہوتے ہیں مطلب یہ جب بھی اس نے ہوسٹ کے اندر انٹر ہونے ہے ہوسٹ کے اندر یہ اپنے ڈی اینے انٹیگریٹ کرے گا تو فوراں جا کر یہ کیا کر دے گا کہ بکٹیریہ جو ہوسٹ بکٹیریم ہوگا اس کو نقصان پرچانا سٹارٹ کر دے گا لیکن جو ٹمپریٹ ہمارے پاس ہوتا ہے یہ جیسے ہی اس کے ساتھ وائرل جو ہمارے پاس بکٹیریو فیج ہے یہ اٹیچ ہوگا تو اس نے جیسے ہی اپنا وائرل دی اینے اس کے اندر انٹیگریٹ کرنا ہے تو اس نے اس کے جو ہوسٹ ہوگا اس کے سیل میٹیبلیزم کو سٹوپ نہیں کرنا بلکہ اس کا سیل میٹیبلیزم جو ہے وہ کنٹینیور ہے گا اور یہ اس کے ساتھ ساتھ اپنا جو نقلی کے ساتھ اس کو ریپلیکیٹ کرنا سٹارٹ کرے گا لیکن اس کی پراغنی جو ہوگی جو پراغنی بنی ہوگی اس میں یہ ایبیلیٹی ہوگی کہ یہ کیا کر سکے یہ وائرلنٹ بن سکے کم وائرلنٹ بنے گی کہ جیسے ہی دوسرے بکٹیریہ کے اندر اس کو جا کر یہ فیکٹ کر سکے یہ تھا ان دونوں کے درمیان بیسک ڈیفرنس کلیٹک ہم کیسے بولتے ہیں یہ دو ٹائپس ہم نے ڈسکس کی بکٹیریو فیج کی نیکسٹ اس کا سٹرکچر ڈسکس کرتے ہیں کہ بکٹیریو فیج یہ کیسا وائرس ہے اس کا سٹرکچر کیسا ہوگا تو سٹرکچر دیکھنے جا رہے ہیں ہم لوگ پہلے ہمارے پاس یہ سٹرکچر جو ہے یہ سارا یہ اس کا سٹرکچر ہے سب سے پہلے اگر ہم اس کی کیپسٹ کو دیکھیں کیپسٹ کا مطلب ہوتا ہے جو ہیڈ ہوتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں کیپسٹ ٹھیک ہے تو ہیڈ کے اندر کیا چیزیں آئیں گی سب سے پہلے یہ جو ہمارے پاس بنزین ترہ کا سٹرکچر ہے بنزین ترہ کا سٹرکچر ہے اوپر والا جو پارٹ ہوگا یہ والا یہاں پر میں نے لیبرنگ کی ہوئی آپ کو نظر آرہی ہوگی کہ پہلا جو پارٹ اس کا ہے اوپر والا اوٹر کوٹ جو ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں کہ یہ پوٹین کوٹ ہے جو کس کا بنا ہوگا پوٹین کا بنا ہوگا اس کے اندر کیا چیزیں ہیں بکٹیریا کا جو فیج ہمارے پاس ہے بکٹیرو فیج ہے اس کا ڈین اے پڑا ہوتا ہے کس کے اندر پوٹین کوٹ کے اندر اس کا ڈین اے پڑا ہوتا ہے اس کے بعد جب ہم ہیڈ کو ڈسکرس کرتے ہیں تو ہیڈ میں دو طرح کی چیزیں آتی ہیں ہمارے پاس پہلا آتا ہے پوٹین کوٹ اور دوسرے اس کا ڈین اے آتا ہے نیکسٹ اس کا پارٹ دیکھتے ہیں تو یہاں پر اس کا ہیڈ کی نیچی ایک کولر کی طرح کا سٹرکچر بنا ہوتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں کہ یہ اس کا کولر ہے ٹھیک ہے کولر کے بعد نیچی اس کی تیل آتی ہے تیل جو ہے یہ اس کی کمپلیکس تیل ہوتی ہے جیسے اگر ہم دیکھیں تو اس کے سینٹر میں یہاں پر جو ہولو روڈ کی طرح کا سٹرکچر ہوتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں کور ٹھیک ہے کور یہ وہ والا کور ہوگا یہ اپننگ ہوگی جس کے ذریعے کیا ہونے ہے کہ وائرل دینے جو ہوگا وہ کیا کرے گا کہ ہوسٹ کے اندر پینیٹیٹ کرے گا اس ہولو کور کے ذریعے اس کے ساتھ ساتھ اوپر والا یہ جو والا سٹرکچر ہوگا لائنوں والا اس کو بولیں گے کہ یہ ہمارے پاس کیا چیز ہے پورٹین شیت ہے یہ جو ہم نے سٹرکچر ڈسکس کیا ہے یہ ٹیل تھا ٹیل میں دو طرح کی چیزیں ہم نے پڑھیں ہیں ایک تھا پورٹین شیت ہے اور دوسرا کور ہے اب جہاں سے ٹیل اینڈ ہو رہی ہے ٹیل اینڈ ہونے سے نیچے ایک سٹرکچر ہوتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں انڈ پلیٹ یہ جو انڈ پلیٹ ہوتی ہے یہاں پر ایک انزائم پایا جاتا ہے جس کو بولتے ہیں لائزوزوم انزائم لائزوزوم انزائم کیا کرتا ہے فیج وائرس کو ہیلپ کرتا ہے کہ وہ بکٹیریا ہوسٹ کے ساتھ کیا کرے کہ بونڈ بنا سکے ٹھیک ہے بونڈ بنا سکے تاکہ یہ اپنا جو وائرل ڈین ہے اس کو انٹیگریٹ کر سکے بکٹیریا سل کے اندر اس کے بعد یہاں پر ہم نے پیرس آف لیکس پڑھنے ہیں تھری پیرس آف لیکس ہوتے ہیں یا پھر سکس لیکس اس کی ہوتی ہیں جن کو ہم بولتے ہیں ٹیل فائبر سٹرکچر بکٹیریو فائج کا نیکسٹ ڈسکرس کرنا اب اس کے سٹیپس دیکھیں گی جو ہمارے پاس پہلا سائیکل ہم دیکھنے جا رہے ہیں وہ ہے لٹک سائیکل اس کو اوبرویو دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس لٹک سائیکل میں کیا چیزیں ہوتی ہیں سب سے پہلے فیج جس کو ہم بول رہے ہیں بکٹیریو فیج فیج ایک ایسا ایجنٹ ہے جس نے کیا کرنا ہے کہ کام کرنا ہے جیسے ہم بولتے ہیں کہ پیتھوجین ہوتا ہے اس کا کیا کام ہوتا ہے کہ اس نے پیتھوجین ایسا ایجنٹ ہے جس نے کیا کرنا ہے آگے ایفیکٹ کرنا ہے یا اس کا نیکٹیو ایمپیکٹ ہوگا تو اسی طرح فیج ایجنٹ ہے جس نے کیا کرنا ہے کام کرنا ہے جس نے سائیکل پرفارم کرنا ہے تو فیج جیسے ہی ہوسٹ کے اندر اینڈ میٹابولیزم کو کنٹرول کرنے کے بعد اپنا نیوکلیک ایسید جو ہے اس کو ملٹی پلائے کروانا سٹارٹ کرے گا جیسی ہی اس کا اب ہم نے جیسے ہم نے سٹیپ پڑھے تھا کہ سب سے پہلے ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ دی اینے ہوتا ہے ٹانسکریپشن اور ٹانسلیشن لے رہے ہیں یہاں پہ ڈی اینے ہوتا ہے دی اینے سے کیا بنتا ہے مسنجر آرہینے مسنجر آرہینے کیا کرواتا ہے پورٹین مسنجر آرہینے رائیبوسومز کے ساتھ اٹیچ ہو کر پورٹین بناتا ہے وہ پورٹین کیا کرتی ہے کہ ڈیفرنٹ فنکشنز پرفارم کرنے ہوتی ہیں اب اسی طرح سیم کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی فیچ وائرل دینے جو ہے وہ اپنا ملٹیپلائی کرنا سٹارٹ کرتا ہے تو ملٹیپلائی ہونے کے بعد وہ مسنجر آرینے بنا دیتا ہے جیسے ہی وہ مسنجر آرینے بناتا ہے مسنجر آرینے وہ آگے کیا کرتا ہے کہ وہ ہوسٹ بکٹیریم سیل کے رائبوزومز کو یوز کر کے پورٹین بنانا سٹارٹ کر دیتا ہے آپ کو پڑھتا ہے کہ پورٹینز اگر ہم بات کریں تو ہمارے پاس دیفرنٹ جو انزائمز ہوتے ہیں وہ پورٹین ہوتے ہیں انزائمز آردہ پورٹین ٹھیک ہے تو ہی انزائم دیفرنٹ بناتے ہیں وہ انزائم دیفرنٹ فنکشن پرفارم کر رہے ہوتے ہیں وہ آگے ہم سٹیپ پڑھیں گے کہ کون سی انزائم یہ پوریوز کرتے ہیں اور وہ انزائمز کیا فنکشن پرفارم کر رہے ہوتے ہیں جیسے ہی اس نے ملٹیپلائی کرنا سٹارٹ کر دیا اس نے اپنی پروگنی بنا رہی پروگنی بولتے ہیں آف سپرنگ کو یا نیکس جرنیشن کو تو اسی کیا ہوگا کہ اس نے بکٹیریہ سیل جو ہے اس کا سٹرکچر جو ہے وہ بالکل رپچڈ کر دینا ہے رپچڈ کر دے گا اس کی بریک ٹون کر دے گا یہاں پہ ایک بڑی یوز ویل لائسیس لائسیس کا مطلب ہوتا ہے بریک ٹون ٹھیک ہے توڑ پور اس کے بعد ڈس انٹیگریشن کا مطلب ہوتا ہے ریگولر سٹرکشن یعنی اس کی توڑ پور ہو جانا دونوں کا سیمیننگ ہے اس کے بعد جیسی ہی پروگنی ریلیس اور لائسیس ہوگی لائسیس ہونے کے بعد بکٹیریہ کی جو سلوال ہوگی وہ رپچڈ ہو جائے گی رپچڈ ہونے کے بعد جو اس کی پروگنی ہوگی وائرل پروگنی ہوگی یعنی بکٹیریو فیج ہوں گے نیو والے وہ ریلیس ہو جائیں گے اور وہ اس کیپیپل ہو جائیں گی کہ وہ کسی دوسری بکٹیریم کی اوپر اگر جائیں گے تو اس کو کیا کر دے گی افیکٹ کریں گی اب یہاں سے سائیکل سٹارٹ ہوتا ہے اوبر بھی ہم نے دیکھ لیا آپ کو اوبر بھی ہوپس ہو کہ اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا آپ سٹیپ دیکھتے ہیں پانچ سٹیپ اس میں انوال ہوتے ہیں سب سے پہلا جو ہمارے پاس ہے وہ ہے ایڈزورپشن دوسرا ہے ہمارے پاس پینیٹریشن تھرڈ والا اسٹیبلشمنٹ آف وائرل دی این اے دو ہوسٹ فورتھ سٹیپ کو بولتے ہیں ساملی آف دا بکٹیریو فوج اور فائز سٹیپ جو ہوتا ہے ہمارے پاس وہ ہے ریلیس آف دا بکٹیریو فوج تو فرسٹ سٹیپ اب ہم دسکس کرنے جا رہے ہیں پہلے ہم نے بولا کہ پہلا سٹیپ جو ہوتا ہے وہ ایڈزورپشن ہوتا ہے ایڈزورپشن ہے جیسی ہی آپ کو جو ہمارے پاس ہیڈنگ ہے وہ انیشیئیٹ کاری ہوگی کہ ایڈزورپشن ہے مطلب کہ کوئی چیز ایڈ ہو رہی ہے تو اس کی ایڈ ہونے میں کیا مطلب ہے کہ دو طرح کیا ہم نے پڑھے ہیں کہ سائیکل کے اندر دو جو ہے وہ ایجنٹ کام کر رہے ہیں ایک ہمارے پاس ہے فیج جو کہ وائرل فیج ہے جس کو ہم بولتے ہیں بکٹیریو فیج اور دوسرا ہمارے پاس ہے ہوسٹ بیکٹیریم سیل بیکٹیریم سیل ہے جو ایکٹ کرے گا ہے ہوسٹ اب کیا ہوگا کہ یہاں پر میں نے آپ کو ایک ڈائیگرام کے ذریعے دکھا دیا کہ ان کے ٹیچمنٹ کس طرح سے ہوگی ہمارے پاس یہ جو اوپر میں نے انشیٹ کیا ہوا کہ یہ ہمارے پاس فیج ہے فیج کی پورا سٹرکچر جو ہے اور نیچے جو ہے یہ ہوسٹ سیل ہمارے پاس ہے یہ یہاں پر ہوسٹ سیل ہے فیج کیا کرے گا ایڈزورپشن کے اندر کہ جو فیج ہے یہ ہوسٹ بیکٹیریم سیل کی سلوال کی ساتھ جا کر اٹیچ ہو جائے گا اٹیچ کیسے ہوگا یہ آپ نے اس کے جو تیل فائبر ہیں یہاں پر یہ جو تیلز ہیں ان کو بولتے ہیں تیل فائبر جا کر یہ اپنے ہوسٹ بیکٹیریم سیل کے اوپر جو ہے سپیسیفک ریسیپٹر ہوتے ہیں سپیسیفک سائٹس بنی ہوتی ہیں جہاں پر اس نے جا کر اٹیچ ہو جانا ہے جب یہ دونوں اٹیچ ہو جائیں گے تو اس پوائنٹ کو ہم بولیں گے کہ یہ والا جو پوائنٹ کا جو پوائنٹ تھا اس کو بولیں گے کہ یہ ایڈزورپشن ہے ٹھیک ہے اب نیکس ٹیپ ہمارے پاس ہے پینیٹیشن پینیٹیشن جیسے کی انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ پینیٹیٹ کرنا ہے کسی چیز نے اندر داخل ہونا ہے تو یہ سٹیپ ہوگا کیسے ہم کہتے ہیں کہ جو وائرل ٹیل ہے یہ ٹیچ ہو جاتی ہے کہ اس کے ساتھ ریسیپٹرز کے ساتھ میں نے آپ کو بتایا کہ جو ہوسٹ بکٹی ہے میں اس کی سلوال کے اوپر سپیسیفک سائٹس ہوں گی جہاں پر سپیسیفک ریسیپٹرز پریزٹ ہوتے ہیں یہ ریسیپٹرز کیا کریں گے ان ریسیپٹرز کے ساتھ جو ٹیل ہوگی بکٹیریو فیٹ کی سٹکچر کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ باری جو بیس پلیٹ ہوتی ہے اس کو ہ 眼 پلیٹ ہے ٹھیک ہے اندر پلیٹ کیا کرے گی جا کر ساٹ کے ساتھ اس کی پلیٹف ساز کے ساتھ جا کر اٹیج ہو جائے گی اب یہ پلیٹ کیسے ہوگی جو تیل فائیبرز ہمارے پر سامنے نمازلہ پوری بکٹی کو سر کرے گی جی simpel کی آ ساتھ ہوسٹ کو پلیٹ leak retir کرے گے جیسی ہو منزلیٹ کلیٹ بڑی جیسو بڑل فائیبرز بڑنا بڑنا بنزلہ پوری جائے گی کسی verse 17 پلیٹی کی تو پلیٹ فیبرز بجلتے ہوگی وہ اٹیج ہوا ج جیسے ہی یہ کونٹیک کرنا سٹارٹ کرے گا تو کور کے ذریعے کیا ہوگا کہ وائرل دین نے جو ہے وہ نیچے پینیٹ کرنا سٹارٹ کر دے گا کس کے نیچے کس کے اندر پینیٹ کرے گا ہوسٹ بیکٹیریم کے اندر پینیٹ کرے گا اوپر جیسے میں نے ڈسکرس کیا کہ جو بیس پلیٹ ہوگی یہ والی بیس پلیٹ اس پہ کیا ہوتا ہے کہ ایک انزائم پریزنٹ ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں لائزو سومز انزائم یہ لائزو سومز انزائم کیا کرتے ہیں کہ یہ پینیٹیشن کو کیپیبل بناتے ہیں یعنی کہ جو وائرل دین ہے وہ اس لی کیا کر سکتا ہے پینیٹ کر جاتا ہے ہوسٹ سیل کے اندر لائزو سومز بریک ٹاؤن کرتے ہیں اس کی سیل وال کی اس کے بعد کیا ہوگا کہ اب وائرل نیپلیک ایسڈ انجیکٹ ہو گیا ہے ہوسٹ کے اندر اس پوسیس کو ہم نے کیا بولنا ہے کہ یہ پوسیس جو ہے یہ پینیٹیشن کا پوسیس ہے جس میں کیا ہوا وائرل دینے پینیٹ ہوا کس کے اندر ہوسٹ بیکٹیریم سیل کے اندر اب تھرڈ والا پوسیس جو ہمارا سٹیپ ہے وہ ہے اسٹیبلشمنٹ آف وائرل دینے اب کیا ہوا وائرل دینے آگے کس کے اندر ہوسٹ بیکٹیریم سیل کے اندر اب جیسی ہی وائرل دینے آئے گا تو سب سے پہلے سب سے پہلے اس کا کیا کام ہوتا ہے سب سے پہلے اس کا کام یہ ہونے ہے کہ وہ جا کر کس کو کنٹرول کرے سیل کے میٹابلزم کو کیا کرتا ہے کنٹرول کرتا ہے سیل کے میٹابلیزم کو سیل میٹابلیزم جیسی کنٹرول ہو جاتا ہے تو یہ کیا کرواتا ہے کہ اپنا کام اس کو سونک دیتا ہے یہ کہتا ہے کہ جو میں نے کام کرنا ہے وہ کام کیا کرے گا بیکٹیریا سیل کرے گا اب بیکٹیریا سیل اس کی وائرل پوٹین بنانا سٹارٹ کر دیتا ہے وائرل پوٹین ہم نے کہا تھا کیا ہے انزائمز ٹھیک ہے بسیکلی کیا یہ بنواتا ہے انزائمز بناتا ہے انزائمز ہمیں پتہ ہے پوٹینز ہوتی ہیں یہ بنواتا کس سے ہے بکٹیریا کے رائبوزومز کو یوز کر کے پوٹین بنا دے گا اب اس انزائم میں پہلا جو یہ بنائے گا یہ نیکلی ایس انزائم ہے نیکلی ایس جہاں پر بھی ایس آتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک انزائم ہے اب نیکلی ایس کس کو ریپیزنٹ کر رہا ہے نیکلی ایس کو کر رہا ہے تو مطلب کیا کرنا ہے کہ ایک ایسا انزائم ہے جو کس کی بریک ڈاؤن کرے گا نیکلی ایس کی کرے گا یہ نیکلی ایسڈ کی بریک ڈاؤن کرے گا ٹھیک ہے اب اس کے بعد جب پوٹین بن جاتی ہے وائرل پوٹین بن جاتی ہے تو وائرل پوٹین بننے کے بعد یہ کیا کرے گا کہ آپ نے جو وائرل فیج ہوگا یہ اپنے پارس بنانا سٹارٹ کر دے گا پارس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں آپ کو بتا ہے تین چیزیں ہمارے پاس ہیں ایک ہے ہیڈ تیل اور فائبر ہیڈ تیل اور فائبر ہوتے ہیں یہ جیسی ہی یہ تین بن جائیں گے اب ہم نے کہا تھا کہ اس پروسس جو اسٹیبلشمنٹ آف وائرل ڈی این اے اس پروسس کس کا نام دیتے ہیں ٹانسکریپشن کا بھی نام دیتے ہیں ٹانسکریپشن میں بیسک کیا ہوتا ہے کہ ڈی این اے سے مسنجر آرہینے بنتا ہے ٹھیک ہے مسنجر آرہینے نے آگے کیا کرنا ہوتا ہے پوٹین بنانی ہوتی ہے وہ ٹانسلیشن کا سٹیپ آ جاتا ہے اب ٹانسکریپشن میں اس ٹیپ کے اندر کیا ہوا کہ ڈی این اے سے کیا بنا ڈی این اے سے مسنجر آرہینے بنا ٹھیک ہے اس لئے ہم اس ٹیپ کو بولتے ہیں کہ یہ والا جو ٹیپ ہے یہ وائرل ڈی این اے ریپلیکیٹ کرنے والا سٹیپ جو ہمارے پاس ہے یہ ٹانسکریپشن کا پروسس ہے جہاں پہ اس کے اندر یہ ہوا ہمارے پاس نیکسٹ ہمارے پاس فورت فن والا سٹیپ ہے اس میں ہے اسیمبلی یا بیکٹیریو اسیمبلی کا مطلب ہوتا ہے جوڑنا جو اس نے اپنے پارٹس بنائے تھے اسٹیبلشمنٹ میں اس پارٹس کو کیا کرنا ہے ایک سٹرکچر بنانے ایک سپیسوک شیپ بنانے تو یعنی کہ اپنا سٹرکچر بنانے کا کام کرنا ہے کس سٹیپ کے اندر فور سٹیپ کے اندر اب ہم نے کہا کہ اس نے اپنے دو طرح کی چیزیں بنا لیا آپ نے سٹرکچرل پورٹین بھی بنا لی سٹرکچرل پورٹین اور نیکلی کیسد بنا لیا دو چیزیں ہی تو ضرورت ہیں سٹرکچرل پورٹین اور نیکلی کیسد کو جوڑنے کے بعد کیا ہوگا کہ ہمارے پاس ایک بکٹیریو فیج بنے گا اب کیا ہونے کے بعد پرنٹی فائف منٹ کے بعد ہمارے پاس دو سو فیج ازمبلی بن جاتے ہیں دو سو فیج سٹرکچر بن جاتے ہیں ہمارے پاس ہے ریلیزہ بکٹیریو فیج انفیکشن ہوا انفیکشن ہونے کے بعد اس نے کیا کیا کہ بکٹیریو سیل جو ہے اس کے اوپر پورا کنٹرول کر لیا اپنی وائرل پورٹین بنا ری اپنی پروگنی بنا ری اب جیسے ہی وائرل پروگنی بن جائے گی تو اس نے سب سے پہلے کیا کام کرنا ہے کہ اس نے بکٹیریو کی سیل وال کو برسٹ کرنا ہے برسٹ کرنے کا مطلب اس کو توڑ دینا ہے جیسے ہی وہ بکٹیریو سیل کو برسٹ کرے گا برسٹ کرنے کے بعد جو وائرل پروگنی ہو جائے گی وہ ریلیز ہو جائے گی یہ وائرل پروگنی جو ہے یہ اتنی انفیکٹیس ہوتی ہے کہ جیسے ہی یہ دوسری بکٹیریا کے ساتھ جکٹ کرے گی تو اس کو کیا کر دے گی اس کے اوپر انفیکٹ کرنا سٹارٹ کرے گی اسی طرح یہ سائیکل جو ہے وہ اگین این اگین پورسیل ہوتا رہتا ہے اس میں لاسٹ ایپ جو ہمارا ہوتا ہے جو لاسٹ فیز ہوتا ہے لیٹک سائیکل کا وہ زمدی اور ریلیز ہوتا ہے اس کے اندر ایک تام تھی لیٹن پیریٹ لیٹن پیریٹ کیا ہوتا ہے لیٹن پیریٹ اس پیریٹ کو بولتی ہیں کہ انفیکشن ہونے کا پیریٹ انفیکشن ہونے سے لے کر لیٹن پیریٹ دکس تک کا پیریٹ جو گا وہ ہوگا لیٹن پیرید یعنی انیشن انفیکشن ہوا اس کے بعد جو بریک ڈاؤن ہوئی اس تک کا پیریڈ ج ہوگا اس تک تک کی دوریشن ج ہوگی اس کو گولیں گے کہ یہ لیٹن پیریٹ تھا یہاں پر جو ہیں اوپر والے انیشن انفیکشن ہیں ان کو�에서 دائی گرامے میکنی็ٹکلی ہمم پر ریپیزنٹ کیا ہوا ہے سب سے پہلے یہ انیشن انفیکشن واپرال فیچ تارٹ ہو رہا کیا آپ کیسے چلا کہ اچھوٹ کے میں بائیں گیا کے حال پر آمٹی میں پیانیٹیشن مناسب کی ضرورت ہے پر آمٹی کو یہاں سے پیٹیشن ہوگی ہے پینٹیشن پیٹیشن پیٹیشن ہوگی ہے کیسے کیا پتہ چلا کہ ہوا پینٹیشن ہو گی ہے یا پر تینل پیر بیس پلیٹ کی ساتھ یہاں پیٹی میں اچھوٹ کیا ہے اب نیکس ٹیپ جو سین والی ڈائیگرام ہے وہ آپ کو ریپیزنٹ کر رہی ہے کہ اس کا جو ڈین اے ہے وہ کس کے اندر پینیٹیٹ کر رہا ہے وہ خوش بکٹیریم کے اندر پینیٹیٹ کر رہا ہے اچھے اس کے اندر ایک امپورٹن چیز یہ ہے کہ جو بکٹیریو فیج ہے اس کا کیا چیز پینیٹیٹ ہوتی ہے اس کی بس ڈین اے وہ اپنا وائرل ڈین اے پینیٹیٹ کرتا ہے آپ نے پورٹین شیپ جو ہوتا ہے یا پورٹین کوٹ ہے وہ اوکس آئیڈی رہتا ہے بس ڈین اے جو ہے وہ پینیٹیٹ کرتا ہے آگے اب ہم سائیکل اس کا سائیکل کمپلیٹ جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے ہمارے پاس یہ فرس ٹیپ ہے ہمارے پاس اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ آپ کو دکھایا گیا ہے کہ وائرس پارٹیکل ہے کس کے ساتھ اٹیچ ہوگا ہوسٹ بکٹیریو کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا اب نیکس ٹیپ کے اندر کیا ہوگا پینیٹیشن ہو رہی ہے یہ والا ایڈزرپشن تھا اور آگے والا یہ والا پوائنٹ جو ہمارے پاس ہے یہاں سے پینیٹیشن سٹارٹ ہو رہی ہے اب پینیٹیشن میں کیا ہوا کہ پوٹین کوٹبائی ہی رہ گیا اور ہمارے پاس جو وائرل ڈی این اے تھا وہ کیا ہو گیا ہوسٹ بکٹیریو کے اندر آ گیا اب ہوسٹ بکٹیریو کے آنے کے بعد اس نے کیا کرنا تھا کہ اس نے اسٹیبلشمنٹ کرنی تھی اسٹیبلشمنٹ میں ہم نے کہا تھا کہ اس نے کیا کرنا ہے کہ اپنا نیکلی کیسڈ کو ملٹیپلائے کرے گا اور آپ نے جو سٹرکچرز ہیں سٹرکچرل پوٹین اور نیکلی کیسڈ بنائے گا تو یہاں پر اس نے کیا کیا ہے تھرڈ سٹیپ جو ہمارے پاس ہے اس نے وہی فنکشن پرفارم کی ہے اس نے اپنا نیو وائرل پوٹین کوٹ بھی بنا لی ہے اور اپنا ڈی این اے بھی بنا لی ہے ٹھیک ہے تو اس ٹیپ کو بولیں گی کہ اسٹیبلشمنٹ ہے نیکسٹ آئی ہاں پر یہ آگے والا سٹیپ جو ہے یہ ہمارے پاس کیا ہوگا اسیمبلی ہوگی اسیمبلی میں کیا ہے کہ اس نے اپنا سٹرکچر بنانا سٹارٹ کر دینا ہے یہ پارٹ سو پہلے بنیوں ہیں آپ ان کو ایک شیپس دینی ہے تو شیپس بنانے کے لیے اسیمبلی کا سٹیپ آئے گا اسیمبلی میں کیا ہوگا کہ جو پوٹین کوٹ کے اندر ڈی این اے جو ہے وہ کیری کر دے گا اس طرح یہ بکٹیریو فیج کا ایک کمپلی سٹرکچر ہو جائے گا نیکسٹ سپ ہمارے پاس جو ہے وہ ہے برسٹیشن یعنی ریلیز آپ بکٹیریو فیج تو یہاں پر آپ کو نظر آرہا ہے یہاں پر بکٹیریو سلوال جو ہے وہ برسٹ ہوئی ہے اور یہاں سے نیو فیج پاؤگنی جو ہے وہ ریلیز ہوگی ہے ٹھیک ہے اسی طرح یہ والا سائیکل جو ہے وہ اگین این اگین پرسید ہوتا جائے گا اور اسی طرح ہمارا لیٹک سائیکل جو ہے وہ کمپلیٹ ہوگا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ